موسیقی 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 کی ویلوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی صبح کی روٹین پاکستانی لوگ جو ہیں صبح کی روٹین میں کیا کا کام سر انجام دیتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی سب سے پہلے تردین کا آغاز ہم لوگ نماز اور کورنگ پاکستانی شروع کرتے ہیں آج میں آئے سنڈے ہے تو میں صبح کی روٹین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ادھر میں نے یہ پیڑے میں گھی بھر کر اور پھر اس کو بل دے کر پیڑے کو اور پھر اس کو ہم لوگ چپ چھوٹے ہوتے تھے تو ہم کہتے ہیں سامپ والے پراتھے بن رہے ہیں یا بل والے پراتھے تو یہ جو ہے جب امی ہماری بنا رہی ہوتی تھیں تو ہم بیٹھے ہوئے تھے پھر ہم اپنی ایڈیا دے رہی ہوتے تھے کہ یہ ایسے بنتا ہے یہ ایسے بنتا ہے ویسے اس کو بل والے پراتھے کہا جاتا ہے یہ خستہ اور کرسپی بنتے ہیں اس کو آپ لوگ بلکل ہلکی فلیم میں بنائیں گے تو یہ بہت خستہ بنتے ہیں ایسے یہ چمچ یا چمٹا کی مدد سے ایسے ہماری امائی نشان لگا لیتی تھی تو پھر اس کے بعد یہ جو گھی جتنا بھی ہوتے ہیں اس کو اگر ہم پلٹتے ہیں تو اس کے بعد جو نیچے گھی ہوتے ہیں اس کی ٹیم سے جو ہے پراتھے میں جو ریڈ کلر کے جو براؤن کلر کے نشان بنجتے ہیں اور اس سے جو ایک بڑی پیاری سی روٹی کی شیف بن جاتی ہے وہ آ جاتی ہے اور ساتھ میں یہ کرسپی بھی ہو جاتا ہے جب تک یہ ان کو اس کو ہلکی آنچ پر ایسے بنائیں اور پکنے دیں آئل میں پکنے دیں پراتھے کو تو یہ خسطہ اور کرسپی بن جائے گا ہلکی آنچ رکھنی ہے آپ نے صرف بس گھی آپ نے ڈالنا ہے اور جب ہم پراتھے کو پلٹتے ہیں اور اس میں نیچے گھی ہونا چاہیے دوے میں اور پھر اس کو ہلکی آنچ پر بس پکنے دیں تو پراتھا جو ہے کرسپی اور خسطہ بنتا ہے ہم لوگ تو تھوڑا سا آئل میاں بیوی کم ہی کھاتے ہیں کیونکہ بڑے لوگوں کے لئے تو نقصان دیں لیکن بچوں کے لئے گھی اچھا ہے جیس میں دیستی ہو چاہیے ڈالڈا ہو تو آئل کی چیزیں جو ہے اس میں کیونکہ بچوں کو چکنائی بھی چاہیے ہوتی ہے اتنی بھی نہیں کہ نقصان دیں لیکن اتنا پراتھا تو بنتا ہی آئل سے ذرا سا ہی کرسپی بنتا ہے تو بچے ذرا مانگتے ہیں بھی کرسپی پراتھا ہو تو پھر یہ جو ہے ادھر میں نے پراتھے بنا لیے تھے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ سیچ اڈے سنڈے کو تو بیسے تو روزانہ کی روٹین میں تو بریڈ ہوتی ہے یا دودھ ہوتے ہیں انڈا بریڈ ہوگی اور جیم ہوگیا ساتھ سپریڈ ہوگیا لیکن سیچ اڈے سنڈے کو کوشش ہوتی ہے کہ ہیوی ناشتہ بچوں کو دیا جائے تو ادھر یہ دہی اور چنے اور پراتھے میں نے پھر گھر بنا لیے تھے اور نان بھی رکھی ہیں بابا ان کے لئے آئے تھے جس میں کھانے ہیں نان وہ بھی کھا لے تو ہر کسی کی الگ سے چائز ہوتی ہے کہ میں نے یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا تو پھر ادھر یہ بینے دپہر کے وقت سنڈے کو دریانی بنائی تھی کراچھے بریانی یہ بھی بہت کرسپی اور سپائسی بنی تھی اس کی بھی میرے سپی انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ادھر یہ میں نے آئیس ویکپ لوگ کریئٹ کی ہے میرے سیکنڈ چینل پر آپ لوگوں کو ملے گی کیونکہ شارٹ بیٹا پر میوزک لگانا ہوتا ہے تو اس پر نہیں میں آپ لوگوں کو بتاتن سکتی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں نے یہ لوگ کریئٹ کی ہے آپ نے سیکنڈ چینل پر جا کے تو اس کی جو بھی ہے اس کو لوگ کو کریئٹ کیا ہے وہ آپ لوگ سیکھ لیں یا دیکھ لیں جو بھی اگر آپ لوگوں نے سیکھنا ہے تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند ہے تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور بیل ایکن کے بٹن کو ضرور پریس کرنا ہے اور آگے اپنے فرینڈز میں بھی شیئر کرنا ہے یہ میری ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کو یہ لوگ جو ہے ریما برائیڈل آئیز میک اپ پرپل اور گولڈل یہ آپ لوگوں کو میری سیکنڈ چینل پر ملے گی آپ نے میری سیکنڈ چینل پر بھی جانا ہے اس کو لائک بھی کرنا ہے سبسکرائب بھی کرنا اور بیل ایکن کے بٹن